دبائی ایک ایسا شہر ہے جس نے بہت ہی کم عرصے میں بہت ہی زیادہ ترقی کی ہے اس کی وجہ سے اس سے تو اس نے تو انگریز کو بھی حیران کر دیا ہے اگر کوئی شخص پہلی بار دبائی جاتا ہے تو وہ اس شہر کو دیکھ کر ہی حیران ہو جاتا ہے کونسا ایسا شخص ہے جس نے سہرا کو بدل کر یہ کمال کا شہر بنا دیا اس بات کا جواب صرف ایک ہی ہے وہ ہے شیخ محمد بن رشید المقتوم ان کی عمر 72 ایرز ہے ان کی تین بیویاں اور تئیس بچے ہیں اس شہر پر راج کر رہے ہیں ان کا خاندان 1833 سے یہاں پر آباد ہے یہ بات یہاں پر سب سے سب ہی جانتے ہیں کہ یہ خاندان اپنے اصولوں کا پکا ہے اگر کوئی گورہ دبائی آ کر کوئی قانون توڑتا ہے تو اس کو بھی وہی سزا دی جاتی ہے جو کسی پاکستانی بنگالی یا کسی انڈین کو دی جاتی ہے یہ ایک عام آدمی کی طرح سڑکوں پر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں پر برطانیہ کا شاہی خاندان اپنی عوام کو اپنی جوتی کے نواق پر رکھتا ہے وہی دبائی کا شاہی خاندان عام عوام میں گھلتا ملتا ہے ان کی خوشی اور دو میں بھی شریک ہوتا ہے دبائی کی یہ شاہی فیملی کئی بیلین ڈالرز کی مالک ہے اور ان کی پراپٹی ساری دنیا میں موجود ہے پنامہ میں شیخ بن رشید کی صرف لندن میں اتنی زیادہ پراپٹی موجود تھی کہ وہ سب ملا کر ملک ملکہ برطانیہ سے بھی زیادہ دبائی کو دبائی بنانے کے لیے ساری دنیا کی بلیک منی کو ویلکم کیا گیا تھا یہاں پر مزدوری کے لیے آنے والوں کو غیر اخلاقی حالات سے بھی گزرنا پڑا پڑتا ہے اور یہ سب بلڈنگ بلیک لیبل پر کھڑی ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دبائی کی رویل فیملی کے بارے میں ایٹ فائیو فیکٹ بتانے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم اور ملکم تو نالیج ورڈ فیکٹ نمبر ون تھارک تینتیس کی بات ہے جب سہرہ میں عباد بنی یازد کے آٹھ سو افراد نے الگ ہو کر اپنا ایک الگ گروہ بنا لیا یہ لوگ سمندر کے کنارے پر آ کر آباد ہوئے اور سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر مہیگیدی کا پیشہ اپنا لیا آج اس جگہ کو دبائی سکری کے نام سے جانا جاتا ہے نائنٹین سکسٹی سکس میں دبائی کی زمین سے جب دیل ملا تو یہاں سہرہ میں رہنے والے لوگوں کی زندگی تبدیل کر کے رکھتی رشید بن سعید المخدوم جسے دبائی کی حکمران تھے انہوں نے دبائی کو سب سے پہلے ایک بندرگاہ بنایا پھر ایک جدی شہر میں بدنے نیک کا کام شروع کر دیا شیخ سعید کی وفات اور دوہزار چھے میں ان کی وفات کے بعد محمد بن رشید المخدوم نیک حکمران بنے اور آج تک مجود ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں جو کام جتنے بڑے لیول پر ہوگا اور جو آئیڈیا جتنا ہی کریٹیف اور کریزی ہوگا وہ اتنا ہی سکسسفل ہوگا اس سوچ کی بنیاد پر دنیا کے سب سے بڑی بیلڈنگ درجل خلیفہ بنائے گی تھی اور یہ اور یہی سوچ کے ساتھ اور اسی سوچ کے ساتھ دنیا کا سب سے عالی شان ہوتل درجل عرب اور جمرہ جیسے پروجیکٹ کو شروع کیا گیا جو کے خلا سے بھی نظر آتے ہیں نمبر دو اگر دبائی کے شہنہ خاندان کی دولت کی بات کی جائے تو امریکن فورٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شیخ محمد اس وقت 18 ملین ڈالر کے اساسوں کے مالک ہیں جو کہ پاکستانی کرنسی میں 3 لاکھ 6 ہزار کروڑ روپے بن جاتے ہیں یہ وہ دولت ہے جو انہوں نے دنیا کو بتا رکھی ہے پنامہ پیپرز کے مطابق ان کا بچہ بچہ اس سے کہیں زیادہ کا مالک ہے شیخ محمد اپنے اپنے اصولوں کے پکے ہیں انہوں نے خود کھڑے ہو کر برش خلیفہ کی تعمیل کروائی بے شک دبائی کی ایمرس ایر لائن دنیا کی نمبر ایر لائن بنانے میں انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا انہوں نے پانی پر تیڑتے ہوئے مصنوعی جزیرے بھی بنائے ہیں انہوں نے ایسے ہر ملٹی بیلین ڈالر پروجیکٹ میں اپنا حصہ بھی رکھا ہے آج دبائی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں پرائم منسٹر بھی ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے عربی شہزادی شیخ لطیفہ المختوم کی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہوئی جس میں انہوں نے بیان کیا کہ یہ دبائی سے بھگ آئی ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ ان کے والد ان کو مروا دیں گے اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی دنیا سے مدد کی اپیل کی تھی اس ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ ان کو گھر میں قید کر کے رکھا گیا ہے 2018 میں خیب غیب ہونے والی اس شہزادی کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ اب وہ کہاں ہے زندہ ہے زندہ بھی ہیں یا نہیں یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ انہوں نے تین شادیاں کی ہیں ان کی تیسری بیوی پرنس ہیا بنگ حسنین خبروں کی زینت بنی تھی یہ کوئی عام شہزادی نہیں تھی یہ خودن کے بادشاہ کنگ حسنین کی بیٹی ہیں شیخ محمد کے ساتھ ان کی شادی 2006 میں ہوئی تھی جس سے ان کے دو بچے بھی ہیں انہوں نے بھی شیخ محمد سے طلاق لے لی ہے دوستو شیخ محمد کو جن چیزوں کا سب سے زیادہ شنگ ہے وہ ہے ریس کے گھوڑے خریدنا اور پاننا اور ان کو ریس میں بھگانا ان کو ہوسٹ رائیڈنگ کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ لگانے والا شخص بھی آ جاتا ہے یہ ڈیلے سٹوڈی نامی گھوڑوں کے ستبل کے مالک ہیں دنیا کے کوئی ایسا گھوڑا اتنا قیمتی نہیں ہے جو یہ نہ خرید سکے فیکٹ نمبر فائف دبائی کے شاہی خاندان ہاؤس آف مخدوم کا اگر کوئی شخص آج خبروں کی زینت بنا ہوا ہے وہ ہے شیخ محمد کا دوسرا بیٹا حمدان بن محمد مخدوم 38 ایئرز تاکہ ہو گئے ہیں لیکن ابھی تاک انہوں نے شادی نہیں کی اور دنیا بھر کی حسیناؤں کی دل کی دھرکن بنے ہوئے ہیں ان کا نکنیم فازہ ہے ان کو اپنا انسٹرگرام اکاؤنٹ بھی ہے جہاں پر یہ اپنے 12.5 ملین فالورز رکھتے ہیں اور یہ وہاں پر اپنی روز مرہ کی لائف سٹائل شیئر کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھ لگی تو آپ کو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم آپ سے ملیں گے کسی اور انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیف ویڈیو میں اللہ حافظ